کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن موسیٰ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کو واز کر رہے تھے نصیحت کر رہے تھے اسی دوران ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے سب سے زیادہ علم کس کے پاس تو ظاہرہ اس کا جینون جواب یہی ہے کہ وقت کے پیغمبر کے پاس جو اس وقت خود موسیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے تو یہ کلیر کٹ یہی جواب بنتا تھا اور موسیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی جواب دیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں لیکن سر پیغمبروں کی شان اس سے بڑی عرفہ وآلہ ہوتی ہے پیغمبر گوڈ اورینٹیڈ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جواب ناپسند ہوا اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اس جواب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عطاب فرمایا غصہ فرمایا کہ تم تو پیغمبر تھے تمہیں چاہیے تھے تم علم کو اللہ کی طرح منصوب کرتے ہیں ظاہر ہے موسیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے کوئی جسٹیفائی نہیں کرنا تھا کہ یہ اللہ یہ تو مخلوق کی بات ہو رہی تھی تیرا اور میرا کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے لیکن پیغمبروں سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ گوڈ اورینٹیڈ ہوتے ہیں یا آپ کے بابے تاوے کرتے ہیں بابے تاوے نظر بھی نہیں آتے دور دور تک یا وقت کا پیغمبر پانچ اولوالعظم پیغمبر ہے سورہ شورہ کے اندر نمبر امام اعظم محمد رسول اللہ نمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نمبر سیدنا نوح علیہ السلام نمبر فور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور نمبر فائیو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام اجمعین سبحان ربک رب العزت عمی یصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ بیسٹ درود ہے جو قرآن میں سورہ السفات کی آخری تین آیات ہیں تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ موسیٰ اب میں تجھے ایک ایسے بندے سے ملواؤں گا جس کے پاس ایسا علم ہے جو میں نے تجھے بھی نہیں دیا ہوا اللہ وکر اور اس کے لئے نشانی مقرر کی کہ تم اپنے ساتھ ایک بھونی ہوئی مچھلی رکھ لینا اس کے ذریعے ہم نشانی ظاہر کریں گے اور ہمارے اس بندے سے تمہاری ملاقات ہوگی اس جگہ پر جہاں پر دو دریاء آ کر ملتے ہیں وہاں پر تمہیں ہمارا وہ بندہ ملے گا یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ بخاری اور مسلم میں ہیں قرآن میں جو واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے اور اس میں یہ نہ تو حضرت خضر کا نام ہے بخاری مسلم میں حضرت خضر کا نام آیا ہوا ہے اور قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ساتھی کا نام بھی نہیں ہے جس کو وہ اپنے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پر لے کر گئے تھے لیکن بخاری مسلم میں اس کا نام آیا ہے جوشوہ یوشہ ابن نون جو ان کے صحابی تھے اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے وقت اللہ نے ان کو پیغمبر بنا دیا اور وہ جانشین خلیفہ اول بھی بنے اور جانشین بھی بنے اور پیغمبر بھی بنے جوشوہ ابن نون علیہ السلام قرآن میں سٹارٹ سورہ القحف کی آیت نمبر ساٹھ سے یہاں سے ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ یاد کر وہ وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس نوجمان ساتھی سے کہا کہ رخت سفر باندو ہم نے ایک سفر کرنا ہے اور میں اس وقت تک سفر کرتا رہوں گا جب تک کہ میں اس مقام پر نہ پہنچ جاؤں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے آگاہ کیا ہے تو وہ دونوں چل پڑے اب یہ جو آگے کی سٹوری ہے نا یہ ساری قرآن کے اندر آتی ہے لیکن کونٹیکس بہاری مسلم میں تھا تو وہ اپنا ساد و سمان ساتھ رکھتے ہیں راستے کا کھانا بھی آپ کے بزرگ جو ہیں وہ کئی کئی سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتے ہیں جو بزرگوں کے بزرگ ہیں وہ اپنا کھانا بھی سال لے کے چلتے ہیں یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ فرق بتاؤں گا کیوں یہ تو چھوٹی چیز ہے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی مبارس زندگی کا جب چالیس ماہ سال شروع ہوا تو حضرت ختیجہ بھی نبی علیہ السلام کو کھانا باندھ کے دیا کرتی تھی گارِ حرہ میں جانے کے لئے نبی علیہ السلام بھی اپنا کھانا سال لے کے جاتے تھے آپ کو کانیاں کروائی گئی ہیں تو جس کو کوئی زیادہ زوم ہے نا تو اس کا مکہ پانی باندھ کرتے ہیں تو اب کیمرے کے سامنے اس کو لے آتے ہیں نا وہ اس طرح کی روحانییں دکھائے نا سب جھوٹ ہیں سر قرآن میں تو حضرت عیسیٰ الاسلام اور ان کی ماں کے بارے میں سورة المائدہ کی آیت نمبر سیونٹی فائیب میں کیا آیا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کے محتاج تھے وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے ایسوں کو اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھ رہے ہو جو خود روٹی کے محتاج ہیں بڑی ڈاڑی آئے تھے تو عیسیٰ الاسلام بھی روٹی کے محتاج ہیں تو آپ کے سارے بزرگ بابے جو اکثر ہے ہی جالی ہیں وہ اصلی بھی ہوں تو موسیٰ الاسلام کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں عیسیٰ الاسلام کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں تو ارختے سفر لے کے چلتے ہیں بھونیوی مچھلی اور ایک جگہ وہ راستے میں آرام کرنے کے لیے چٹان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو قرآن میں تو بس اتنا ذکر ہے بخاری مسلم میں آتے ہیں کہ وہاں پہ عزت موسیٰ الاسلام کو اونگ آ جاتی ہے اور اسی دوران وہ جو مچھلی بھونیوی مچھلی ہے قرآن میں یہ ذکر بھی ہے کہ وہ بھونیوی مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کے پانی کے اندر چلی جاتی ہے یہ اب وہ نشانی تھی مردے کا زندہ ہونا یہ منظر یوشوہ ابن نون دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ موسیٰ الاسلام کو بتاتے نہیں کیونکہ وہ ان کے آرام میں خلط سمجھتے ہیں جب موسیٰ الاسلام اڑھتے ہیں تو یوشوہ ابن نون بھول جاتا ہے یہ بات اور سورة القاف میں ہی آتا ہے کہ وہ جب بعد میں ان کو جاگے یاد آتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے شیطان نے بھلا دیا تھا آگے جب چلتے ہیں نا تو حضرت موسیٰ الاسلام کہتے ہیں مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے تو وہ جو کھانا ہے وہ تو کھلاو نا مجھے تو وہ کہتے ہیں حضرت وہ کھانا تو جب ہم وہاں رکے تھے نا چٹان کے پاس تو وہ مچھلی جو ہے نا میں نے دیکھا وہ زندہ ہوئی اور پانی میں چلانگ لگی اوہ نہ کیا تیرا پلا ہو جائے اللہ دے بندے وہی تو وہ جگہ تھی جہاں میں وہ بندہ ملنا تھا تو قرآن کے الفاظ ہیں وہ الٹے قدم واپس پلٹتے ہیں اب موسیٰ الاسلام کو بھوگ بھی بھول جاتی ہے کیونکہ اصل تا چیز وہ ہے اچھا ڈاکٹر سرائر صاحب جب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے نا بیام القرآن نے تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ علماء اور بزرگوں نے بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ الاسلام کو تھکاوٹ اس لیے ہوئی کہ وہ اس سے آگے چلے گئے تھے جو اللہ نے ان کے لیے جگہ مقرر کی تھی پہلے ان کو تھکاوٹ نہیں ہوئی تو اب وہ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے ہمارے استاد ہیں سر یہ بہاری مسلم میں لکھا ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ الاسلام کو تھکاوٹ اس لیے ہوئی کہ وہ اس مقام سے آگے چلے گئے تھے یہ بزرگوں نے نہیں فرمایا ہمارے ہاں احادیث بھی بزرگوں کے نام سے ہیں ان بزرگوں کے جنہوں نے احادیثوں کے ترجمے بھی کبھی نہیں کیے پڑھنا تو دور کی بات سر بہاری کا پہلا ترجمہ انیس سو بیس میں ہوا ہے آج سو سو سال مشکل ہوئے ہیں اور اسلام آئے میں ماشاء اللہ آپ کہتے ہیں ہزار سال ہو گئے ہیں یہ ہزار سال بزرگ کیا کرتے رہے ہیں نہ قرآن ٹرانسلیٹ کیا ہے نہ بغاری کیا ہے آپ کہتے خدمات ہیں دین کے لئے تو پھر میں اور طرف چلتے ہیں صلاحات بر محمد و آلی محمد اللہم صلی علی محمد و آلی محمد اچھا وہ واپس آتے ہیں تو اس جگہ پہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک چادر آڑ کے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ بھی انتظار میں ہوتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میرا پیغمبر آ رہا ہے تمہارے پاس تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے سلام کرتے ہیں وہ آگست سلام کا جواب دیتا ہے یہ بہاری مسلم میں ہے قرآن میں کیونکہ وہ شارٹ ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پاتے ہیں جسے ہم نے علمِ لَدُنِّ یعنی اپنی طرف سے ایک علم خاص عطا فرمایا ہوتا ہے اسی جو لفظ ہے اس سے انہوں نے علمِ لَدُنِّ کو اخذ کیا ہے وہ الفاظ ہیں وَعَلَّمْنَاهُ مِلْ لَدُنَّا عِلْمًا ایسے بندے کو پاتے ہیں جسے ہم نے خاص اپنی طرف سے علم دیا ہوتا ہے بخاری مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بندہ کہتا ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے کچھ علوم مجھے ایسے سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے اور کچھ علوم آپ کو ایسے سکھائے ہیں جو مجھے نہیں سکھائے یہ ڈنڈی مار جاتے ہیں بابے یہ نکال دیتے ہیں اس پر سے یہ ڈسکس ہی نہیں کرتے کیونکہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو نانگے پیر ہوتے ہیں حالانکہ حضرت علیہ السلام کہیں نہیں آیا کہ وہ نانگے تھے الٹا ہی آتا ہے انہوں نے چادر اوڑیوی تھی یہ تو نکروں والے ہوتے ہیں نا مزورگین کے بچزوب جو ہوتے ہیں تو چادر اوڑیوی تھی بقاعدہ اور اور صاحب وہ کہہ رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ نے آپ کو ایسے علوم سکھائے ہیں جو مجھے نہیں سکھائے اور مجھے ایسے سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے یعنی ایٹ ڈا اینڈ آف ڈا ڈا ڈے نبی کو دیکھو ولی سے سیکھ رہا ہے نعوذ باللہ اور خضر کو ولی بنا کے پیش کرتے ہیں نعوذ باللہ وہ تو میں انشاءاللہ اس میں اینڈ پہ کلاس لوں گا نا کہ وہ ولی کہاں سے ہے جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ کوئی غیر نبی کسی نبی کا استاد ہے اس سے بڑا کوئی گستاکہ رسول نہیں ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا استاد ہے نا جبرائیل تو وہ پیغمبر ہے فرشتوں کا غیر پیغمبر وہ بھی نہیں ہے یہ یاد رکھیے گا حضرت میکیل علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں اسرافیل بھی پیغمبر ہیں اور ملک الموت اسرائیل نام بھی ثابت ہے تفسیر تبری کے اندر ہمارے سلف سے قرآن میں ملک الموت آیا وہ بھی پیغمبر ہیں پیغمبر پیغمبر کا استاد ہو سکتا ہے غیر پیغمبر پیغمبر کا استاد نہیں ہوتا اور ان کی پوری ڈاکٹر نے اس پر کھڑی ہے کہ جو بابے ہیں نا وہ نعوذ باللہ پیغمبروں کو سکھائیں گے اور اسی وجہ سے وہ مصنوی مولانا روم کے اندر بھی وہ گوشت کاٹنے والا واقعہ میرے خلال آپ تو کوئی بھول کے بھی نہیں بیان کرے گا جو کچھ ہم نے مصنوی مولانا روم کے ساتھ کر دی ہے مولانا روم کو اگر ایک ایس ایم ایس پہنچ جائے نا وہاں پہ جہاں پہ بھی وہ ہیں تو وہ بھی ایک بار ان کی روح تڑپ اٹھے گی کہ یار چلو سات سو سال بعد سے ہی کم از کم کسی نے میری کانی کو پکڑا تو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کنگی کرنے والا واقعہ تو میں نے بار بار کہا ہے موسیٰ علیہ السلام تُسی چند نہیں ساہ سکتے بخاری مسلم میں آتا ہے ملک الموت کو تھپڑ پڑا تھا نا اس کی آنکھ نکل گئی تھی تو اڈیس سارے بھی بوتھی ہیں جیڑی ہیں سجنین کیامت اللہ دن جیدو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ رہا ہوں کیڑا ہوئے جیڑا میرے بارے واقعات بیان کرتا ہی تے جناب شیر لکھتا ہے جیدو لیاؤنا تا رہنے میں درد دسا اور ایک مقابیہ آسی نا کپ تین وہ مار گیا سی وہ بھی قرآن میں آتا ہے یہ ازان شروع ہو رہی ہے باقی انشاءاللہ ازان کے وقفے کے بعد تو سیدونا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے جب وہ یہ بات کرتے ہیں نا حضرت خضر کہ آپ کو ایسے علوم سکھائے جو مجھے نہیں سکھائے اور آپ مجھے کچھ علوم اللہ نے ایسے سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے تو کہتے ہیں حضرت میں اسی کے لئے تو حاضر ہوں کہ آپ مجھے ذرا سکھائیں تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکو گے یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور تم سبر کیسے کر سکتے ہو جبکہ تمہیں ان واقعات ان تقوینی امور کے حقائق نہیں پتا ہوں گے تو تمہارا یہ نیچرل ہے سبر نہ کرنا کیونکہ تم ظاہر میں جو کچھ دیکھ رہے ہوگے تو وہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ تم اس کے خلاف بولو تو وہ کہتے ہیں جی آپ مجھے ساتھ رکھیں میں انشاءاللہ آپ مجھے سابر پائیں گے میں کچھ اس کے اگینسٹ نہیں بلوں گا جو کچھ بھی آپ کریں گے لیکن حضرت خزیر نے پہلے ہی بتا دیا تھا اس لیے نہیں کہ ان کو علم غیر تھا اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے بعد میں کیا ہے نا تو کوئی بھی زی شعور شخص جس کو تھوڑا سا بھی دین کا علم ہے وہ اس کو کنڈین کرے گا تو وہ کہتے ہیں کہ چلو تو ایک جگہ سے گزرتے ہیں جہاں پہ ایک کشتی ہوتی ہے غریب لوگوں کی کشتی اس میں وہ بیٹھتے ہیں تو بیٹھتے ہی حضرت خزیر علیہ السلام اس کا ایک تختہ توڑ دیتے ہیں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ اتنے شریف لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو آؤٹسائیڈر اور مہمان سمجھ کے کرایا بھی نہیں لیتے تو حضرت خزیر علیہ السلام جب تختہ توڑ دیتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تم نے بڑا برا کام کیا ایک طرف ان کی شرافت کو کرایا بھی تم انہوں نے لیا اور تم نے ان کی کشتی کا تختہ توڑ دیا تو حضرت خزیر کہتے ہیں میں نے تمہیں پہلے کہا تھا نا تم سبر نہیں کر سکو گے تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت میرے پر نرمی فرمائے آندہ میں آپ سے سوال نہیں کروں کیونکہ انہوں نے کہا تھا اس میں الفاظ ہیں سورة القاف میں کہ جب تک میں خود ننہ بیان کر دوں تم نے مجھ سے سوال نہیں کرنا تو وہ تھوڑا آگے چلتے ہیں اب یہ تو شاید کوئی نہیں تھی جو آگے انہوں نے کیا ہے انہوں نے ایک بچہ دیکھا خوبصورت بظاہر دیکھنے میں نورانی شکل اس کو قتل کر دیا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ پکڑ کے انہوں نے اس کی گردن ہی مرود دی منکہ ٹوڑ دیا تو بندہ فارغ تو سر پیغمبر یہ منظر دیکھ سکتا ہے اس میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی سخت کومنٹ کیے انہوں نے کہا کہ تُو نے کتنا برا کام کیا ہے کہ تُو نے ایک جام کو نہاک قتل کر دیا بے شک تُو نے یہ بہت برا کام کیا تو حضرت خزیر کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں پہلی کہا تھا تم سبر نہیں کر سکو گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس دفعہ تو میرا یہ عذر قبول کر لے اب اگر میں بولا تو ٹھیک ہے میں آپ سے پھر مجھے علاق کر دیجئے گا اب یہ خود انہوں نے شرط طے کر لی ورنہ تو پتہ نہیں کتنے حقائق کھلتے بلکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کہتے ہیں کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ہمیں اور کئی باتیں پتہ چل جاتی اللہ کے تقوینی عمور میں سے لیکن وہ اللہ کی حکمت تھی آگے چلتے ہیں تو ایک گاؤں میں جاتے ہیں اب زیادہ گاؤں میں یہ آوٹسائیڈر ہوتے ہیں ان کو کوئی بھی بندہ کھانا دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا کوئی موان نوازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا الٹا وہاں پہ ایک دیوار ہوتی ہے جو گرنے کے قریب ہوتی ہے حضرت خزیر علیہ السلام اس کو سیدھا کر دیتے ہیں اس کے باوجود اس گاؤں کے لوگ نہیں کہتے کہ انہوں نے مفت میں ہمارا اتنا بڑا کام کیا چلو دوہت کی روٹی ہے ہم ان کو ایک وقت کی روٹی تو دے دیں کم اس کا مہمان ہے بغیر معافضے کے وہ کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یار تم اس کے عوض ہی کم اس کے میں سے کھانے ہی مانگ لیتے ہیں یہ تو ایسے لوگ ہیں اور تم ان کے ساتھ یہ کر رہے ہو چلو کھانے ہی مانگ لو تو یار اس کے بس مزدوری کے طور پہ بھوگ لگی بھی تھی نا سر یہ جو دس دس سال تک بغیر کھائے پیئے زندہ بزرگ رہتے ہیں نا انبیاء اکرام تو اوریجنل والے بزرگ ہوتے ہیں نا آپ کے بزرگ تھیورٹیکل ہیں جو اگزیسٹ ہی نہیں کہیں کرتے تو پھر حضرت خزیر کہتے ہیں کہ بس اب میری اور آپ کی جدائی آپ نے خود مانا تھا کہ اب میں بولا تو علیہت کی اب میں تمہیں تعویل بتاتا ہوں ان تینوں واقعات کی تو وہ کہتے ہیں جو پہلا واقعہ ہوا تھا نا وہ دو مسکین لوگوں کی وہ دو یا دو سے زیادہ مسکین کی وہ کشتی تھی اور وہاں ایک جابر بادشاہ تھا جو زبردستی کشتی ہتھیا لیتا تھا تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کی کشتی کا تختہ توڑ دوں تاکہ اس کے اندر ایک ایسا عیب پیدا ہو جائے کہ بادشاہ جب وہ دیکھنا ہے یہ پوٹی وی کشتی ہے تو وہ ان سے کشتی نہ چھینے تختہ تو پھر بھی لگ جائے گا اگر پوری کشتی چلی گی تو غریب لوگ اپنا کس نہ گزر بسر کریں گے تو اس کا مطلب ہے صحیح کام کیا انہوں نے لیکن یہ چیز چھپی ہوئی تھی اور ان کا وہ جو بچہ تھا نا اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے اور ہمیں اس چیز کا خدشہ ہے کہ یہ بچہ تو غیانی کی زندگی گزارے گا اور بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی گھمرا کر دے گا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی کافر کر دینا تھا اس کی محبت کے اندر ماں باپ نے ڈی ٹریک ہو جانا تھا اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو نئی اولاد دے دے گا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نئی نیک اولاد دے دے گا جو ان کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی جوسری بھی جسٹیفکیشن درست ہوگی تیسرا انہوں نے کہا کہ وہ جو دیوار تھی نا وہ دو یتیم لوگ کی دیوار تھی اور گاؤں کے لوگ جو اتنے بے حس لوگ ہیں کہ وہ مہمانوں کو کھانا نہیں کھلا رہے اس دیوار کے نیچے ان کے ابا اجداد کا خزانہ دفن تھا ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا یہاں پہ الفاظ ہیں تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ اس سے سیدھا کر دیا جائے تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو اپنے باپ کا خزانہ اس میں سے حاصل کر لیں کیونکہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی دیوار گر جاتی خزانہ باہر آ جاتا تو جو گاؤں والے مہمانوں کو وہ ایک روٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اتنے کنجوس ہیں تو انہوں نے ان کی دولت تھیار لینے سے جب بڑے ہوں گے تو اللہ اپنی رحمت سے ان کے لیے ایسا معاملہ ظاہر کرے گا کہ وہ دولت ان تک پہنچ جائے گی تو تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا تو اس لیے میں نے وہ دیوار سیدھی کر دی اور اسی پہ سورة القاف کی آیت نمبر ایٹی ٹو کے اوپر یہ آیت کنکلوڈ ہوتی ہے آخری آیت اس واقعے سے لیٹڈ اور وہ الفاظ ہیں سورة القاف کی آیت نمبر ایٹی ٹو کے کہ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ تمہارے رب کے ارادے سے ہوا اور تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ ایسا کیا جائے اور اس کے بعد کنکلوڈن کین الفاظ پہ ہے وہ کنکلوڈنگ ہے وہ آپ کو بات سمجھا جائے گی کہ یہ پورے کے پورے واقعے کی تعویل کیا بنتی ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي میں نے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا اور کیا اس نے ہو تو مراد ہے اسے گائیڈ لائنز کس سے مل رہی ہیں اللہ سے اور اس سے پہلے اسی آیت میں آیا ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا تیرے رب نے یہ ارادہ کیا کہ جب یہ بچے جوان ہو جائیں اس وقت دولت ظاہر ہونی ہے وَمَا فَعَلْتُهُ آگے بیچ میں الفاظ پر اینڈ پر وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ سَبْرَ یہ ہے ان باتوں کی تاویلات جس پہ تم سبر نہیں کر سکے یہ سر یہ پورا واقع ہے